بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے میریج سرٹیفکیٹ کے حوالے سے میریج سرٹیفکیٹ کس لیے بنایا جاتا ہے اس کے کیا کیا فائدے ہیں اور اس کو کس طریقے سے بنایا جاتا ہے اور میں ہنڈر پرسنٹ شور ہوں کہ اس پوری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ نہ صرف میریج سرٹیفکیٹ بنوانے کے حوالے سے تمام آپ کو اگائی ہو جائے گی بلکہ آپ میں سے اگر بہت سارے ایسے لوگ جو بطور ایجنٹ کام کرنا چاہتے ہیں یہ کام کرنے کے لیے ان کو بھی بہت دا فائدہ ہوگا اور اس کے علاوہ جو لوگ ابھی جن کا نہیں بنا اگر ان کا بھی تک نکاہ نہیں ہوا تو وہ اس کو کس طریقے سے ایک دو دن کے اندر ہی بنوا سکتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اس کی ضرورت کب پڑتی ہے میریج ریجسٹریشن سرٹیفکیٹ جو ہے اس کی ضرورت آپ کو اس وقت پڑتی ہے جب آپ نے اپنی وائف کا یا خاتون نے اپنا جو ہے وہ زوجیت والا آئی ڈی کارڈ بنوانا ہوتا ہے تو جب آپ نادرہ کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو اس سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑتی ہے اس کے علاوہ اگر بچوں کے بے فارم وغیرہ کے لیے بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے لیکن اگر پریکٹیکلی دیکھیں تو ہم جب بھی یہ چیزیں بنوانے جاتے ہیں تو نادرہ میں اس کی اتنی خاص ضرورت نہیں پڑتی اس کے بغیر بھی یہ دونوں کام ہو جاتے ہیں یہ ایک گراؤنٹ ریالٹی ہے یہ بھی میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں بیسیکلی جو لا ہے لا کے مطابق تو جو ریکوائرمنٹس ہیں ان دونوں چیزوں کی وہ تو ہے کہ میریج ریجسٹریشن سرٹیفکیٹ یہ ہونا لازمی ہے لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان میں چونکہ یہ بن جاتا ہے تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کے بغیر بھی یہ چیزیں بن جاتی ہیں لیکن میریج ریجسٹریشن سرٹیفکیٹ کی جو آپ کو سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے اور اس کے بغیر جہاں گزارہ نہیں ہوتا وہ ان لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے جنہوں نے سپاؤس ویزا لگانا ہوتا ہے ان کے لیے بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے اس کے بغیر اس کا گزارہ بھی نہیں ہوتا اور ان کے لیے ان کو اس کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے اور کیا کیا ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بہتر یہی ہے کہ آپ ان چیزوں کے جو میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں ان کو آپ پہلے سے ہی ذہن میں رکھیں تاکہ بعد میں آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اب یہ سرٹیفکیٹ بنوانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے جو جانا پڑتا ہے وہ یونین کونسل میں جانا پڑتا ہے اب اس کی جو متعلقہ یونین کونسل ہوتی ہے یہ چیز ذہن میں رکھئے گا کہ جہاں پہ آپ رہتے ہیں آپ کے جو متعلقہ یونین کونسل ہے وہ اس سرٹیفکیٹ کو بنوانے کے لیے متعلقہ یونین کونسل نہیں ہے بلکہ متعلقہ یونین کونسل جو ہوگی آپ کی وہ ہوگی جو جس ریجسٹرار نے جس مولوی نے آپ کا نکاح پڑھایا تھا اس کا تعلق جس یونین کونسل سے تھا آپ کی متعلقہ یونین کونسل وہ ہوگی تو جب بھی آپ نے یہ سرٹیفکیٹ بنوانے کے لیے جانا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے نکاح نامے کو دیکھنا ہے نکاح نامے پہ جو مولوی صاحب کا نام ریجسٹرار کا جو نام لکھا ہوگا ان کی ایک سٹم بھی لگی ہوگی اگر سٹم پہ آپ صحیح طرح نہیں پڑھ پا رہے تو جو مولوی صاحب نے اپنا ایڈریس لکھا ہوگا اس میں بھی لکھا ہوگا کہ ان کا تعلق کون سی یونین کونسل سے ہے اگر آپ اس ریجسٹرار سے رابطہ کر سکتے ہیں تو یہ ویلین گوڈ ہے آپ ان سے رابطہ کر کے ان سے آپ سب سے پہلے پوچھیں گے کہ کیا آپ نے جو ہمارا نکاح کروایا تھا کیا آپ نے یونین کونسل میں اس کو درج کروا دیا ہے اگر اس نے درج کروا دیا ہے تو پھر آپ سیدھا یونین کونسل جائیں گے ادر وائز پہلے ان کا درج کروانا ضروری ہے جب نکاح خان جب آپ کو پتا ہے کہ نکاح کی جو ہے وہ چار پرتے ہوتی ہیں ایک لڑکی والوں کو دیتی ہیں ایک لڑکے والوں کو دیتی ہیں ایک ریجسٹرار میں ہمیشہ لگی رہتی ہے اور ایک جو ہے وہ ریجسٹرار وہ یونین کونسل میں جمع کرواتا ہے تو ہم بات کر رہے ہیں اس نکاح کی پرت کی جو ریجسٹر آر نے یونین کونسل میں جمع کروانی تھی اگر اس نے نہیں کروائی تو آپ اس کو کہیں گے کہ یونین کونسل میں جمع کروائیں اب اس کے جمع کروانے کے بعد یونین کونسل کا ایک ریجسٹر ہوگا اس کے اندر اندراج ہو جائے گا آپ کے جو نکاح کا ہے اس کا ایک نمبر لوٹ ہو جائے گا نمبر جو ریجسٹر ہوتا اس پر لکھا ہوگا نمبر اور آگے آپ کے جو ہوگا آپ کہ آپ کا نام کس کا نکاح کس سے ہوا تھوڑی سی ڈیٹیلز ایک لائن میں جس طرح ریجسٹر ہوتا ہے اس میں لائن میں لکھ دیں گے اور وہ آپ کا نکاح یونین کونسل میں ریجسٹر ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے اب یہ یہ چیز ذہن میں رکھئے گا کہ آپ کا متعلقہ یونین کونسل کون سا ہے اور آگے جو چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پر ہے جو ویزے کے لیے اس کو بنوانا چاہتے ہیں باقی لوگوں کے لیے بھی ہے لیکن ویزے والوں کو پریشان نہیں نہ ہو کیونکہ انہوں نے دوسرے ملک میں اس کو دینا ہے تو اس کے بعد پھر آپ کے یونین کونسل میں آپ نے کہنا ہے کہ ہم نے میریج ریجسٹریشن سرٹیفکیٹ بنوانا ہے وہ آپ کو ایک فارم دیں گے اس فارم میں جو کوائف ہوں گے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے جو اس میں کوائف ہوں گے جو سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے وہ دلہے کی ڈیٹیلز لکھنی ہیں ڈیٹیلز زیادہ نہیں ہیں دلہے کا نام آئی ڈی کار نمبر والد کا نام اور اس کا جو سٹیٹس ہوگا شادی شدہ وغیرہ یہ اور جونس ہے اس کے علاوہ اڈریس وغیرہ آ جائے گا یہاں پہ آپ نے ایک چیز نوٹ کرنی ہے کہ آپ نے جو یہاں پہ سٹیٹس لکھنا ہے اس کا وہ آپ نے وہی لکھنا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ وہ اب تو شادی شدہ ہے لیکن آپ نے وہی لکھنا ہے کہ نکاح کے ٹائم پہ کیا تھا جو آپ کے نکاح نامہ کے اوپر لکھا ہوگا آپ نے وہی چیز وہاں لکھنی ہے کیونکہ کئی لوگ لیٹ بھی بناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو کموارہ کیوں لکھیں گے تو وہ غلطی کر بیٹھتے ہیں آپ نے اگر وہ کموارہ تھا تو نکاح نامہ پہ اگر کموارہ ہے تو آپ نے وہ کموارہ ہی لکھنا ہے وہاں پہ یہ جیز بہت ضروری ہے آپ نے وہی کوائیف لکھنے ہیں جو آپ نے نکاح نامہ پہ لکھے ہوئے ہیں سیم یہی ڈیٹیلز آ جائیں گی لڑکی کی طرف سے جو لڑکی کی طرف سے میں نے آپ کو بتائی ہے سیم یہی ڈیٹیلز ان کی طرف سے آ جائیں گی اس کی آج جو تریخ ہے یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں آج نومبر ہے دو ہزار بائیس کا اور آج جو ہے یعنی کہ اس کی فیز جو ہے ساڑھے تین سو روپے اب آپ یہ ویڈیو جب بھی دیکھیں گے جب بھی بنائیں گے تو اس ٹائم مختلف ہو سکتی ہے ساڑھے تین سو روپے فیز ہے چونکہ میں نے ابھی حال ہی میں ایک استعقہ کیس کیا ہے تو مجھے ساری ڈیٹیلز کا پتہ ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اور اس کے بعد آپ نے جو مین چیز دیکھنی ہے جو لوگ ویزے کے لیے کر رہے ہیں مین چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے جب آپ نے اپنا نام وغیرہ اس فارم کے اوپر لکھنا ہے جو فارم آپ فیل کر رہے ہیں یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ وہی چیز آپ کے مریجز اسٹریشن سرٹیفکیٹ کے اوپر ٹائپ ہوگی اس میں آپ نے غلطی نہیں کرنی خاص طور پر انگلیش میں نام لکھتے ہوگے اس فارم میں آپ نے انگلیش میں بھی لکھنا ہے اردو میں بھی لکھنا ہے دونوں طرح سے آپ نے نام لکھنا ہے اور جو آپ نے لکھنا ہے انگلیش میں اردو میں بھی دھیان سے لکھنا ہے لیکن انگلیش میں بالکل غلطی نہیں ہونی چاہیے ادھر وائز آپ کو ویزے کے لیے بہت بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر وہ غلطی کر دیتے ہیں یونین کونسل والے وہ ٹائپ کرتے ہوئے آپ کا نام غلط لکھ دیتے ہیں تو آپ ایک ان کو کچھ کہہ تو سکتے ہیں کہ ہم نے تو آپ کو کیا لکھے دیا تھا کیونکہ جو آپ نے فارم فیل کیا تھا بیسک چیز وہی ہوگی جس کی بیس پہ آپ کل کو بھی ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے غلط کیا لیکن اس کے بعد اس کو کریکشن اس کی کروانا ایک بہت ہی مشکل ترین کام ہے اسے بچنے کے لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے سب سے پہلے اس چیز کا خیال کر لیں اور اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ یہ چیز ہوگئی آپ کی کریکشن وغیرہ کی اب اس کا میں آپ کو شورٹ کر پڑھاتا ہوں کہ جن لوگوں کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی جن کا نکاح بھی ہونا ہے ان کے لیے سب سے اس جھنجٹ سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کا ریجسٹر آ رہے جو آپ کا نکاح پڑھائے آپ نے صرف اس کو اتنا کہہ دینا ہے کہ یہ یعنی کہ اس کو اگر آپ تھوڑے سے پیسے دیں گے ہزار پانچ سو اوپر دے دیگا کہ ہمیں میریج ریجسٹریشن سیٹیفکیٹ بھی بنا کے لا دے جتنی آسانی سے وہ لوگ یہ بنا سکتے ہیں اور کوئی نہیں بنا سکتا لیکن ہر چیز اپنی یونین کونسل والوں کو بھی کہنا ہے اور جو نکاح کا ریجسٹر آر اس کو بھی کہنا ہے کہ سپیلنگ مسٹیک نہیں ہونی چاہیے وہی سپیلنگ ہونی چاہیے جو آپ کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر ہیں وہ لوگ جو ویزا بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے آپ کو کسی پرشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو یہ ڈیٹیلز نہیں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور کافی آپ لوگوں کے لیے ہیلپنگ ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک بھی کریں اور میرے چینل مجتبہ شاہ کو سبسکرائب بھی کریں اللہ حافظ